بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحمی صدری ویسیلی عمری وحل الفقدت میری لسانی افقاف قولی صلی اللہ عنہ حفیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم احباب ویسد کو وفا امید کرتا ہوں آپ خیریت وافیت سے ہوں گے اور انلہ سبحانہ تعالی کی قربتوں پر سمیٹ رہے ہوں آج آپ کے ساتھ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے معرفتِ الٰہی سے لبریز کچھ اشعار آپ کی نظر کرنے لگا ہوں امید ہے کہ یہ اشعار ہمیں راہِ حق کے اندر آگے بڑھنے میں بہت سی رہنمائی فرام کریں گے سب سے پہلے وہ اشعار سن لیتے ہیں اس کے بعد ان کی اختصر سی شرع کریں گے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسنوی شریف میں فرماتے ہیں حق ذات پاک اللہ اسمد کہ بودے با مارے بد از یارے بد مارے بد جانئے ستاند اس سلیم یارے بد ارد سورے نارے رجیم از کریم بھی کولو گفتو اگوئے ہو خو بد سردو دل نہاں از خوئے ہو تو یہ آپ کے وہ اشعار ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ تلاج ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم پہلے شیر کی طرف توجہ کرتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق ذات پاک اللہ اسمد کہ بودے با مارے بد از یارے بد اللہ کی ذات سمد ہے اس لیے سان برا یار برے سے بہتر ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ وانوں کی صوبت اختیار کرو جیسے اللہ کی ذات سمد ہے یعنی کہ اس کی ذات بے نیاز ہے ویسے ہی اللہ والوں کی ذات بھی بے نیاز ہوتی ہے سمدیت کا فیض ہوتا ہے ان کے پاس تم ان کی صوبت میں جاؤ گے تو وہ بہت ہی خوش ہوں گے اگر نہیں جاؤ گے تو وہ کوئی بھی تمہاری پرواہ نہیں کریں گے اگر تم نے اللہ وانوں کی صوبت چھوڑی تو ضرور تمہاری صوبت پھر برے لوگوں سے بنیں گی تو آپ فرما رہے ہیں کہ برا سامپ ایسا سامپ جو تمہیں ڈسے تو تمہاری زندگی چلی جائے اس سے بہتر ہے کہ تم کسی برے لوگ تم کسی برے شخص کی صوبت میں جا بیٹھو پھر آپ فرماتے ہیں مارے بد جانیے ستاند اس سلیم یارے بد ارد سورے نارے رجیم آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بری صوبت سے ایک برا سامپ بہتر ہے اگر ایک زہریلا سامپ تجھے کھاڑ لے گا تو تو اس دنیا سے مر جائے گا اور اللہ کے ہاں چلا جائے گا لیکن اگر تو نے کسی برے شخص کی صوبت اختیار کی اور اس برے شخص نے تجھے ڈسا تو تیرا دل بھی بردہ ہوگا تو اس دنیا میں بھی مرے گا اور تیری آخرت بھی مردود ہو جائے گی پھر آپ اپنے اگلے شیعر میں فرماتے ہیں از کریم بے کولو گفتو او گوئے ہو خو بد زردو دل نہا از کوئے ہو کہ دیکھ اگر تو نے کوئی برا شخص اپنا ساتھی بنا لی ہے ساتھی بغیر باتوں اور گفتگو کے صرف محبت سے دل پر اس کی عادت کے اثرات پڑتے ہیں کہ اگر تو نے کوئی برا ساتھی بنایا تو اسے کوئی گفتگو نہیں کرتا تو اسے کوئی بات نہیں کرتا لیکن تو نے اس کی محبت اپنے دل میں بسائی ہوئی ہے اس کی جو عادتیں ہیں وہ پھر تیرے دل کی اوپر اثر انداز کریں گی اسی چیز کو اُلٹ کر دیں تو اگر تو نے اچھے شخص کی صوبت املائی ہوئی ہے تو اس کی بھی اگر تو اس کے ساتھ اٹیچ ہے بس تجھے اس کے ساتھ محبت ہے تو اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا اس کے ساتھ تیرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پھر بھی اس کی اچھی عادتیں تیرے دل کی اوپر اتریں گی حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ فرماتے ہیں کہ نیک ساتھی کی مثال اتار کی ہے کہ اگرچہ تم ان سے اتر نہیں حاصل کر سب ہوگے اس کی خوشبو سے موطر ضرور ہو جاؤ گے اور برے ساتھی کی مثال بھٹھی کی ہے کہ اگر وہ جلائے گی نہیں تو اس کا دھوہ تو پہنچے گا ہی تمہارے تا تو یہ وہ بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے جس میں حضور پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تلقین کی کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ بی اسی حدیث مبارکہ کو اپنے اشار میں بڑے خوبصورت انداز میں ڈھالتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مثال اتار کی دکان کیسی ہے کہ ان سے آپ سودہ لیں گے نہ لیں آپ فقط گئے ہیں تو آپ کے پاس سے خوشبو آنے لگے گی پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ کہ جو دنیا دار ہیں جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت کی مثال ایک لوہار کی دکان کیسی ہے آپ اچھے کپڑے پہن کے جائے آپ جتنا بھی اپنے کپڑوں کو بچائیں گے ضرور اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں گے لہذا ہمیں ان مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اشار مبارک اس حدیث مبارکہ سے یہی سبق سیکھنے کو ملا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اپنانی ہے اگر کوئی اچھا شخص آپ کو صحبت کے لیے میں ہی ملتا تو اکیلے رہ لیں لیکن کسی برے شخص کی صحبت میں نہ بیٹھیں ایک برا شخص آپ کا اتنا نقصان کر جائے گا جتنا ایک ساپ کارنے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا ساپ نے کار لیا تو آپ کی زندگی جائے گی لیکن برے شخص کی صحبت نے آپ کو ڈسا تو آپ کی دنیا بھی مردود ہوگی آپ کی آثرت بھی مردود ہو جائے گی اللہ سبحانہ دلہ مجھے اور آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت کے ساتھ جڑا رہنے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق قناعت فرمائیں آمین برحمت دیکھا جزاک اللہ